اسلام علیکم پیارے بچوں مضمون تاریخ سبق نمبر پانچ قدیم بھارت میں مذہبی رجحانات پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشک میں دیئے گئے سوالات حل کریں گے پہلا سوال خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھئے پہلا جین مذہب میں ادم تشدد یعنی اہنسہ کے اصول کو اہمیت دی گئی ہے دوسرا تمام جانداروں کے لئے رحم اور ہمدردی گوتم بدھ کی شخصیت کی غیر معمولی خصوصیت تھی سوال نمبر دو مختصر جواب لکھئے پہلا وردمان محاویر کی تعلیمات کیا تھی جواب وردمان محاویر کی یہ تعلیم تھی کہ انسان کی بڑھائی اور عظمت اس کی ذات یا طبقے پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ اس کے امدہ اخلاق پر منحصر ہوتی ہے دوسرا گوتم بدھ کا کون سا کال مشہور ہے اس کال سے کن قدروں کا اظہار ہوتا ہے جواب گوتم بدھ کا مشہور کال ہے کہ ننی سی چڑیا بھی اپنے گھوصلے میں اپنی ہی ترنگ میں چہچہاتی ہے یہ کال آزادی اور مساوا سے متعلق ان کے گورخوض اور فکر کو اجاگر کرتا ہے تیسرا یہودی مذہب کی تعلیمات میں کن اوصاف پر زور دیا گیا ہے جواب یہودی مذہب کی تعلیمات میں عدل و انصاف، صداقت، امن، محبت، رحم، انکساری، صدقہ و خیرات، شیری کلامی اور خودداری جیسے اوصاف پر زور دیا گیا ہے چوتا عیسائی مذہب میں کونسی باتیں بتائی گئی ہے جواب ہم سب ایک دوسرے کے بھائی وہن ہیں ہمیں سب کے ساتھ محبت کرنا چاہیے دشمن کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا چاہیے گلتی کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے یہ ساری باتیں عیسائی مذہب میں بتائی گئی ہے پانچوا مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہے جواب مذہب اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ ہما وقت اور ہر جگہ اللہ ہی ہے وہ قادر مطلق ہے وہ رحمان و رحیم ہے انسان کے وجود کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے چھتا پارسیوں کی طرز فکر کا مرکز و محور کیا ہیں جواب امدہ خیال امدہ کلام اور امدہ عمل یہ تین خاص اخلاقی اصول پارسیوں کی طرز فکر کا مرکز و محور ہیں سوال نمبر تین نوٹ لکھئے پہلا آر یا ستیہ جواب انسانی زندگی کے تمام معاملات دراصل چار حقائق پر مبنی ہیں انہیں آر یا ستیہ کہا گیا ہے دخ انسانی زندگی میں دخ ہوتا ہے دخ کی وجہ دخ کی وجوات ہوتی ہے دخ سے نجات دخ دور کیے جا سکتے ہیں پرتیپد پرتیپد یعنی راستہ یہ دخ کو دور کرنے کا راستہ ہے یہ راستہ اچھے چال چلن کا ہے اس تاستے کو اشٹانگک مارگ کہا گیا ہے دوسرا سوال پنچشیل گوتم بدھ نے پانچ اصولوں پر عمل کرنے کے لئے کہا ہے انہی اصولوں کو پنچشیل کہتے ہیں پہلا جانوروں کو قتل کرنے سے باز رہنا دوسرا چوری کرنے سے اجتناب کرنا تیسرا غیر اخلاقی برتاؤں سے دور رہنا چوتا جھوٹ بولنے سے گریز کرنا پانچوہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بچنا سوال نمبر چار درجزیل پنچ مہاورتے اور تری رتنے کی درجزیل جدول میں درجہ بندی کیجئے بچوں یہاں پہ جو آٹھ نام دیئے گئے ہیں ان میں سے پانچ پنچ مہاورتے ہیں اور تین تری رتنے ہیں انہیں نیچے کے جو باکس آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان میں ترتیب سے کرنا ہے چلیے کرتے ہیں پنچ مہاورتے سوال نمبر پانچ وجوہات لکھئے پہلا وردمان مہاور کو جن کہا جانے لگا جواب جسم و جان کو سکون و راحت کا احساس دلانے والی باتوں کی خوشی اور تخلیف دا باتوں سے ہونے والے دکھوں کے احساس پر گوتم بدھ نے کابو پا لیا تھا اس لیے انہیں جن کہا جانے لگا سوال نمبر دو گوتم بدھ کو بدھ کہا گیا جواب گوتم بدھ نے انسان زندگی سے مکمل آگہی آسل کر لی تھی اس لیے انہیں بدھ کہا گیا جسم و جان کو سکون و راحت کا احساس دلانے والی باتوں سے ہونے والے دکھوں کے احساس پر موسیقا